نور تمہیں پتہ ہے کہ حوالت فہمی ہوئی تھی تمہا بات بھول نہیں سکتی بھول دے بلکہ اب تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر تم تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ زارو نیاش ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا بلکہ وہ تو کسی کی مرسی کے بغیر اسے خرید کر بھی نہیں رہ سکتا لیکن بے وکوف تو بنا سکتا تو یہ تو بے وکوف بننے والے کا قصور ہوا نا لیکن وہ کبھی زد نہیں کریں گے کہ بے وکوف بنو اور آئندہ اتنا گھٹیا اعجام لگانے سے پہلے یہ سوچ لی جائے گا کہ وہ بدنام نہیں ہوں گے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہاں ان سے بات کرنے ہی تھی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اگر انہیں کچھ یاد نہیں ہے تو اس میں میری کیا خلطی ہو سکتی بلکہ میں تو انہیں سب یاد دلانا چاہتی ہوں تو آگیا یاد بھولی ہوئی زندگی اتنی آسانی سے کیسے یاد ہوتی ہے جتنی آسانی سے آپ بھولتے ہیں نا اتنی آسانی سے تو کوئی بھولتا بھی نہیں تم کہہ سکتی ہے ہمیں سب یاد سے ہوئے ہیں ہاں نہ تو میری آداشت اتنی کمزور ہے اور نہ ہی میری زندگی آپ کی طرح پڑھ سکنا اس لئے میں کچھ نہیں بول سکا یادیں بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں انسان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے لیکن اس نے تھا اس کے لئے تو عذاب ہے ہاں لیکن اسے سب یاد تو ہوں مجھے تو میرا گزرا ہوا قلبی یاد بے شک تمہیں گزرا ہوا قلبی یاد نہ ہو مگر آج اس بات کو کان کھول کر سن رہو کیا موت نور سے دور رہو لیکن آپ کو میرا نور سے بات کرنا اتنا برا نہیں لگتا مجھے برا نہیں لگتا بلکہ نور کو خود تم سے بات کرنا برا لگتا ہے لیکن کیوں میرا تو اس سے ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا تمہارا اس سے کبھی کو رشاہ تھا ہی نہیں افرت کرتی ہے وہ تم سے جی تو میں کہہ رہا ہوں اس سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے تو اس کی نفرت تو جائز ہے آپ تو میرے بھائی ہیں بھائی یہ نفسا نفسی کا دور ہے ساہر یہاں سگے ہو کر بھی لوگ سگے نہیں ہیں یہاں تو اپنے ہی لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں تمہارا بھی اور میرا بھی جانتا ہوں تم کیسے جانتے ہو ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں تو تم کیسے سمجھو گے کہ میں ان لوگوں سے اتنا روڑ کیوں نور کس سے اتنی نفرت کرتی ہے اور ہم یہاں سے جا کیوں رہے ہیں کیوں ہوں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بھائی بھائی کے سینے پر گولیاں مارتے ہیں اور غلطی سے اگر بج بھی جانے تو گاڑی کے بریک فیل کر دیتے ہیں اور خود اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں میں نے کسی کے گاڑی کے بریک فیل نہیں کیا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ تم نے گاڑی کے بریک فیل کیا ہے میں تو بس کہہ رہا تھا اور ہو سکتا ہے کیے بھی ہوں لیکن تم کو تو کچھ یاد ہی نہیں اینا کچھ بھی نہیں اینا کچھ بیٹھ کر دنے یہ دیکھیں باجی یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے نشان ہے پتہ نہیں یہ تو میں خود بہت پریشان ہوں تمہیں کوئی ایلرجی تو نہیں ہے نا نہیں پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا لیکن آج ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی چلی جانا اچھا سنو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے زرہ کچھ انتظام کر لو ساہر کی فرینڈ آ رہے وہ بی بی جی کل سے حاکم امہ بہت بے چین ہے اور رو بھی بہت رہی ہے انہیں رونے دو میں ہوں نا خیار رکھوں گی انہوں کا تم جاؤ گیسٹرون ساف کرو میں نے کہا نہ گیسٹ آ رہے ہیں جو چھیک ہے کیسے اونور اس پر مجھے کیسے ہونے چاہیے زارہ کیسے یہ آپ کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہوں میں مولا آسمان نے مجھے کہا ہے کہ حاکم دادی کل سے بے چین ہے رو رہی ہیں اور آپ یہاں اتنے اتمنان سے کھڑی ہیں تمہیں سلیمان نے کیا سمجھایا تھا حاکم امہ کے بارے میں پریشان مت ہو تمہت ہو تم زارہ کا خیار رکھو نور کیا زارہ نے سچ میں یہ گھر تمہارے نام کیا ہے میرا مطلب ہے کب اور اس کی ضرورت کیا تھا یہ سب باتیں آپ انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لگی ہیں ہاں صحیح کہ تو تم یہاں کیا کر رہے ہیں چاہے کے انتظام کا کہنے آئی تھی گھر میں نوکر نہیں ہے کیا گھر میں اگر نوکر موجود ہوں تو مالکی میں اس طرح چاہے کا انتظام نہیں کیا کرتے نوکرو کو کہا کرتے تم جاؤ میں بھیجواتی تھی لون میں بھیجوا دی گئے ساشا پھو پھو وہیں انتظار کر رہے ہیں ساشا آگئے ہیں حاکم دادی کو دیکھنے آئے ہیں انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 یا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ لوگ اتنی گہری چارج جل سکتے ہیں یا اور گھر میں کون ہوگا جو ان کو یہ بات کرے گا صحیح کہا لیکن مجھے بہت اچھا لگا ساجتہ جو تم نے زارون کے لیے کیا لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ تم نے زارون کے فیور میں ایک تفہ بھی بات نہیں کی حیرت تو مجھے بہت سے نوروں پر ہوئی کیا تم نور کے ان کے گھر والوں کے خلاف بات کرنے کی بات کر رہی ہو لیکن میں تو حیران ہوں انہیں عورتوں کی حمدت کے اوپر اور یہ سب کچھ زارون کے لیے بہت سازہ شاکنگ ہوگا کیا شاکنگ ہوگا میرے لیے آرے کچھ نہیں ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ساہر کی سہتیابی اور نور کی آواز کے لیے ہم گھر میں چھوٹی سی پارٹی نہ تھرو کر لیں دیکھ لیں ہو سکتا ہے نور کو یہ بات پسند آئے کیوں کیا ہوا تمہیں پاگل ہو گئے ہو کیا ٹھیک کیا رہا ہم ہو سکتا ہے کر میں دعوت رکھنے سے ہم نور کم فٹی پلنے تو پھر یہ بات تمہیں گھر اس کے نام کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھے آرے بھائی اگر تم کل کی بات کر رہی ہو نا تو وہ سب کچھ اس نے تمہارے پیار میں کہا تھا اور ان عورتوں کو اس گھر سے بھگانے کے لیے کہا تھا تو کیا ہم وہ چلے گے خیر اب تو جس کے نام پہ گھر آئے گا اسی سے پوچھ لیں اسپیوز میں آمنا جہاں ہو کیا تمہیں تم زارون کو منانے کے بجائے نور کی برائی کر کے کیوں وہ اپنے لیے اس کا دل خراب کر رہی ہو حد ہے نور پیٹھو جی تم نے زارون سے اپنی بہن کے رشتے کے لیے کہا تھا جی نہیں نہیں تو چاہا میرے دوست کی کال آئی تھی اس کی بیگان اپنے بیٹے کے لیے تمہاری مہین کو دیکھنا چاہ رہی ہے آپ کے دوست کی بیگان ہاں وہ زارون نے اپنے دوست کی والدہ سے کہا تھا تو انہی کے تواسط سے میرے دوست کی فیملی آنا چاہ رہی ہے ہاں ہاں تو آپ انہیں بلا لیں نا نہیں زارون ایسا نہیں کہہ سکتے انہیں کوئی خلط پہمی نہیں 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 انہوں نے ساف ساف پتایا کہ زارون کے کہنے پر ہی لوگی ہاں پہ ہمارے گھر آنا چاہ رہا تمہاری ماں سے بننے کی وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے ارے بیٹا یہ دیکھنا یہ تیری بہن ہے اور بہتے رہی ماں آپ ان کو فون کر کے کہہ دیں کہ انہیں کوئی غلط فہمی نہیں کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے اور میری ماں میری پیدائش کے وقت ہی انتقال کر دیتا ارے بیٹا سالما کی کوئی بھی باتنا موگ سے چھپانی ہی نہیں چاہیی تھی اگر میں نور کو باتا بھی دیتا نا سالما نے جو کرنا تو وہ کرتی ضرور سالما کی کوئی بہتا ہی نہیں چاہیی تھی سالما کی کوئی ہاں لانے نہیں چاہیی تھی ایسیر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ سالما کو یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی ضرور ہاتھی سالما کے نہیں تھی پھر ضرور میں صاحب سے کیا بات کر رہا ہے یہ اس کی کوئی ہوئی یاد آجت واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے کیا مطلب میں نے کہا تھا نا کہ میرے دل نے گواہی دے دی ہے کسی بھی نیڈیکل ریپورٹ پہ بھروسہ نہ کرنا اور جو کچھ ان دونوں نے کیا ہے وہ اس کے کہنے پر کیا ہے تو تم نے یہ بات مامو سے تہی ہے ہاں اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ گیم اس نے شہر کیا اور یہی ختم بھی کرے گا اور یہی ختم بھی کرے گا کیا کرنے کی سوچ رہا ہے میں کچھ نہیں سوچ رہا میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے مو سے سچ بولے اور اس وقت بولے جب اس کی بات پر کوئی بھروسہ نہ کریں موسیقی تمہا کے ماما کو کھانا کھرانے گئی تھی یہ کیا ہوا ہے کچھ نہیں چلے کوئی بات نہیں نہیں بتاؤ میں تو بس اتنا کہنا چاہی تھی کہ تمہیں اپنی سلمہ بہن کو اس طرح سے گھر سے نہیں نکانا چاہیے تھا ہائے بیچاری جوان جہان پھر ان کے پاس تو رہنے کو ٹکانا بھی نہیں ہے